اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو میں آج آپ لوگوں کو سٹیٹ کے ایک نئے ٹیپک میں خصمدید کہتا ہوں تو جو اور نئے لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یار کرنے ہمارا چینل سبسکرائب پر لیں جب آپ لوگ ہمارے چینل پر سبسکرائب ہماری ویڈیوز کو شیئر چیکمنٹ ڈاؤن کرتے تھا ہم لوگوں کو کافی سپورٹ ملتی ہے اور ہم سمچھیں کہ ہمیں اور کنٹنٹ کرنا چاہیے اور یہ ہی ہماری اپریسٹیشن ہوتی ہے تو ٹاپک سٹارڈ کرنا سے پہلے ہم پچھلے ٹاپکس کا تھوڑا جہزت دے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کلیکشن آپ ڈیٹا کیے نہیں ہم ڈیٹا کو کس طریقے سے کمپلیٹ کا سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پوری پپلیشن کو چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کا سروے کر لیں جیسے ہم کمپلیٹ نمیریشن یا سینسز کہتے ہیں دوسرا یہ تھا کہ ہم جو پوری پپلیشن اور اس میں سے چیدہ چیدہ چیزیں اٹھا لیں اور ان پر ہم سروے کر لیں تو اس کا ہم سیپکن کہتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں نے بات کی تھی یعنی سینسز کی یا کمپلیٹ پپلیشن کی کہ پپلیشن کی ہوتی ہے تو پپلیشن سے مراد ایک کسی بھی چیز کا جس کا ہم تجزیہ کر رہے ہم اس کی تمام چیزیں کا ممبرز کا موجود دوسرا جن کی تمام بنیادی اور ڈیفینٹ کریکٹریسٹکس ایک جیسی ہوتی ہیں ہاں وہ قوانٹیٹی یا مورت بغیرہ میں چینج ہوتی رہتی ہیں وہ کی یشو نہیں ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ پپلیشن کا ہم نے دو چیزوں میں ڈیوائٹ کیا تھا فینائٹ اور ان فینائٹ یعنی فینائٹ جو جو ہم کاؤنٹ کر سکے اور ان فینائٹ سے مراد مارا یہ تھا جن چیزوں کا کاؤنٹ اسی لیے ہم کار سکے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پپلیشن یعنی وہ تمام طریقے جن سے ایک یونٹ کر رہا ہو سکتا ہے مطلب تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی سیمپل پاپلیشن پاپلیشن کی اس کے بعد ہم نے بات کی تارگی پاپلیشن کی اور پھر ہم لوگوں نے اپنے ٹاپک کو کلکیوٹ کا دیا تھا سیمپل پاپلیشن امراد یہ تھا کہ وہ پاپلیشن جسے ہم سیمپل لیتے ہیں تارگی پاپلیشن نمیرات کے وہ پپلیشن جس کے بارے میں ہم معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس کینٹ پر میں نے آپ لوگوں کے لیے کوئسٹن چھوڑا تھا تو آج ہم بات کریں گے سیمپل اور سیمپلنگ فریم کے بارے میں کہ سیمپل اور سیمپلنگ فریم کیا ہوتے ہیں اور چونکہ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی کہ جیٹا دو طریقے سے کب ہو سکتا ہے ایک سینسز اور ایک پارشل نمیریشن سینسز مرات یہ ہوتا ہے کہ ہم بادی میں جائے کروٹ کریں اور پارشل نمیریشن ان سیمپلنگ سے کیا مرات ہے تو وہ ہم نیکس سلائیڈ پر دیکھتے ہیں تو سیمپلنگ فرام سے مرات جا ہے کہ ہم چیز کا سیمپل لیتے ہیں تو سیمپل کس طرح لیے جا سکتا ہے ایک فنائٹ سے یا انفنائٹ سے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو اس پپلیشن میں تمام علیمیٹس ان کے ہمیں ایک لیسٹ چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم فریم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کہ جس میں تمام لوگوں کی یا تمام علیمیٹس کی جسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک فریم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ہم نے جو کچھ بھی ڈیٹے کرنا ایک سٹیٹ کرنا وہ کرنا ٹھیک ہے یعنی ہم اپنی ایک ڈومین بنا دیتے ہیں تو سنپلنگ فریم کی کچھ کریکٹریسٹک ہوتی ہیں کہ سنپلنگ فریم کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سنپلنگ فریم میں ایک تجھے ایک ہونا چاہیے کہ اس میں تمام چیزیں ایک کریکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ سنپلنگ فریم اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ سنپلنگ کیسے ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے کچھ بینیفیٹس ہیں سنپلنگ جو سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم اپنا کافی سرہ ٹائم اور پیسے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ آپ لوگ کہتے ہوں گے یار سنپل میں جو ایک ایلیمیٹ ہوتا ہے اس پر ہم زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں اور اس پر ہم زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے اس کمپیئر ٹو سنپل پر ہم بہت کم ٹائم اور بہت کم پیسے لگاتے ہیں ٹھیکurg ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ ایک لانگ رن میں دیکھا جائے نا تو جو سنپل ہے اس کے ایک سنپل پر کمہおおت زیادہ ہے لیکن سمپلس بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو فل پاپلیشن یا سینسز ہم کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی پاپلیشن پر کرتے ہیں تو ایک سیمپل پر تو ہمارا زیادہ خرچہ آتا ہے لیکن سیمپل چند ہوتے ہیں لہذا جبکہ ہم پوری پاپلیشن کے سیمپلوں پر ایک سیمپل پر کم خرچاتا ہے لیکن پاپلیشن بہت بڑی ہوتی ہے بہت ایج ہوتی ہے سمٹائم انفینائیٹ کے کو ٹیچ کاری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں یہ جو سیمپلنگ ہے وہ یعنی اس پر ٹوٹل کسٹ بہت کم آتی ہے اور اسی طریقے سے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ پوری پاپلیشن پر آپ سینسز کر رہے ہیں تو اس پر آپ کا کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جبکہ سیمپلنگ میں آپ بہت کم ٹائم میں یہ سارا کچھ کار لیتے ہیں اور تیسری جو ٹائم اور منی کی کنٹیکس میں بات وہ یہ ہے کہ جو ریزیلٹ ہیں آپ ان کو فوراں کلگلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ ان کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں دوبارہ کلگلیٹ کر گئے کیونکہ بہت کم یونٹس ہوتے ہیں بہت لیمٹیڈ یونٹس ہوتے ہیں اور یہاں جو دوسرا بینیفیٹ ہے وہ سیمپلنگ کا ٹھیک ہے بینیفیٹ تو میں تیجار کاؤنٹ کرا چکا ہوں لیکن وہ ٹائم اور منی کے حساب سے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جو دوسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیمپل ہو تو آپ اس پر ڈیٹیل انفو لے سکتے ہیں جبکہ یہ سینسز میں آپ کو ڈیٹیل لے سکتے ہیں لیکن بہت ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹیل انفو بھی آپ ایک چیز کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں زیادہ آپ چاہنا چاہے تو آپ اس سیمپل پر زیادہ دوبارہ چلے جائیں دوبارہ اس پر کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ روائز کرنا چاہتے ہو آپ راملی اس سے کر سکتے ہیں آپ کوئی ایرر آجائے کوئی انہیں کوئی ریسی یا آپ اس کی ڈیٹیل انفو چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک پوری پپلیشن پر سینسز جس طرح پاکستان یا انڈیا کنٹریز ان پر پپلیشن کرنا تو بہت باگلوں والا کام ہے ٹھیک ہے کوئی ریویجن کرنے کی لئے ٹھیک ہے بہت ٹائم لگتا ہے اور اور کافی سارے ایکسپنڈیچر بھی انواز ہے ٹھیک ہے تو ورکنگ فینائٹ نہیں ہے یہ سلائیڈ میں میں نے لکھا میں نے کہا ورکس فائن ٹھیک ہے جب آپ کو بہت زیادہ انفلائٹ پپلیشن ہوتی ہے بہت بڑی ہو پورے ملک کی ہو تو آپ سیمپل کی چند اس چند سیمپل کی مدد سے بھی آپ اس پوری پپلیشن کو کور کر سکتے ہیں ان سیمپل سے ہم کافی بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ سیمپل کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کچھ وجہ ہے کہ میں سیمپلنگ سے پہلے آپ لوگوں کو سیمپلنگ اور نان سیمپلنگ ایررز کی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ایرر کون سے آتے ہیں اس پر میں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ سیمپل کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سی ٹاپک ہوگا ہے سیمپلنگ اور نان سیمپلنگ ایرر کا ہے جو کہ ہم جن کو کل ڈسکرس کریں گے یا نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے تو یہ ہم ایرر ڈسکرس کر کے پھر ہم بات کریں گے کہ سیمپل کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک شار سا ٹاپک ہوگا تو اس کے بعد ہم پھر سٹائٹ کے پریکٹیکل ٹاپکس میں چل جائیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ